بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ بی کے ویڈیو آج بھی ایک انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں کیونکہ بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ سوزوکی کی کسی سیڈان گاڑی کا ریویو کیا جائے بٹ سوزوکی کچھ ایسی بدقسمت کمپنی ہے جب بھی سیڈان لانچ کرتی ہے تو وہ چلتی نہیں ہے سیڈان لیکن جب وہ ڈسکاونٹی نہیں ہو جاتی ہے تو وہ چل جاتی ہے یہ عجیب ان کا فارمولا ہے کوئی عجیب رول ہے ان کا باہرحال آج ہم بات کریں گے سوزوکی سیاس کے بارے میں اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈوئیٹ تاکی ایسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے علی بھائی اسلام علیکم علی بھائی اسلام ٹھیک 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 اللہ کا شکر الحمدللہ جی علی بھائی سب سے پہلے تو گاڑی کا تھوڑا سا مختصر تھا تعریف کرا دیں کون سی گاڑی ہے یہ کب لیا آپ نے یہ ہے جی سوزوکی سیاز 2018 موڈل ہے یہ چیک ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک سال سے ہے 1370 cc ہے پیٹرول آٹومیٹک اور یہ تھائے سمبلڈ ہے اچھا تھائے سمبلڈ ہے اچھا علی بھائی اس سے پہلے کون سی گاڑی آپ چلا رہے تھے اس سے پہلے میرے پاس سوزوکی ویگنار تھی اور ایک ہونڈا سیٹی تھی میں بھی کہنے لگا تھا سوزوکی فین تو نہیں ہے آپ کیونکہ پہلے ویگنار تھی سوزوکی آپ سیاست رکھ لی تو اچھا اس سے پہلے ہونڈا سیٹی تھی سیٹی اور اس میں بڑا اچھا کمپیریزن بن جائے گا آپ باقایدہ وہ کتنا سا رکھی تھی آپ نے وہ میں تقریباً 8 مانس 8 مانس تو کیا میجر ڈیفرنس آپ کو لگا دونوں گاڑیوں ہیں یہ بہت کمفرٹیبل مجھے لوگوں کی ڈیفرنٹ راہ ہے لیکن میرا جو پرسنل اپینین ہے وہ یہ ہے کہ سیٹی اس کا سسپینشن جو ہے وہ توڑا سوفٹ ہے اس کے مقابلے میں اور اس کی روڈ گریپ بہت اچھی ہے صحیح مائلیج بھی اس کے تقریباً برابر ہے اور یہ ہے کہ اس کی روڈ کلیرنس بریکس اس کی بہت اچھی ہے سیٹی سے اچھی کلیرنس سیٹی میں ایک ڈراب بیک اس کی بہت اچھی ہے تو یہ ہے کہ چار بندے بیٹھے ہیں تو اس میں اس میں کوئی بھی سین نہیں ہے اس کو ایک دو دفع ہم لوگ نے آف ڈرائب بھی بھی لے کر اچھا آف ڈرائب کیا بالکل کیا اور بہت اچھی اس میں وہ نیچے لگنے والا کوئی بیٹھے ہیں ابھی آپ نے بات کی تھی تیرہہ سو سترے اور مالج بھی تقریباً سیٹی والی دے رہی ہے تو کیا سٹی کے اندر یہ کتنی دے رہی ہے یہ تھرٹین فورٹین دے رہی ہے مجھے میں نے یوز میں لی تھی اور جو یہ اگر ہم جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ٹوٹین ٹوٹین ٹک چاہتی ہے نہ کریں صحیح کریں ماشاءاللہ پھر اور کیا چاہیے آپ کو لیکن یہاں پہ ایک قویسین آتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈسکاونٹی نیو ہو جاتی ہیں سوزوکی کی سیڈان سے تو اب کوئی کام چلتی ہے تو وہ ڈے ٹوڈے لائف میں جو آپ کو رننگ آئٹیم چاہیے ہوتے ہیں وہ تو چاہیے ہوتے ہیں ٹیوننگ کے لیے اور کوئی ایسا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے ابھی تو فیرلی نیو گاڑی ہے یہ اور ایک لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے تو پارٹس کا کیا سین ہے کہاں سے ملیں گے کیا کریں گے اس کے پارٹس آبیلیبلہ ہیں یہ بیسیکلی تھائے موڈلز ہیں ٹھائے سیمبرد ہیں صحیح اور ان کے پارٹس سوزوکی کے جو آؤٹلیٹس ہیں وہاں پہ بھی آویلیبلہ ہیں بلکل ایزیلی آویلیبلہ ہیں اچھا اور ابیٹ آباد میں جو سوزوکی شوروم ہیں وہاں پہ بھی آویلیبلہ ہیں ان کے پارٹس پارٹ آویلیبلیٹی کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ ایم ابیٹ ایسپینسیو اس کا لیکن وہ اب سب گاڑیوں کا ہی ہی ہاں آپ جو ڈالر بھی تیم سو پرچیس ہو گیا میرے خیال ہے تو اللہ ہی رحم کرے اگلی جو ہر چیز کے پروز ہوتے ہیں اور کونز ہوتے ہیں اچھا ہر چیز کے پروز ہوتے ہیں اچھی باتیں ہم مزید کرتے جائیں گے کیا کیا چیزیں ایک بوری بات جو آپ کہتے ہیں اتنے پیسوں میں یہ نہیں ہونی چاہیئے تھی اس میں یہ چیز اضافی ہونی چاہیئے تھی وہ کیا چیز ہے ایم 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 ایر بیگز بھی ہیں سیفٹی میرز کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہے اور اس کا جو سیٹس ہیں وہ بھی بہت کمفرٹیبل ہیں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی جس کے بارے میں میں کہہ سکو کہ یہ اس کا ایک بیسک فلاہ ہے یا کچھ انفیکٹ جب میں اس کو بائے کر رہا تھا تو میرے ایک فرینڈ کے پاس تھی تو اس سے میں نے سجیشن کی طور پر بات کی کہ میں یہ لوں یا نہ لوں تو اس نے مجھے اس کا ایک فلاہ بتایا جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اس نے مجھے کہ اس کا ایک فلو ہے کہ اس کے باہر ایک بڑا سا ایس لکھا ہے اس کے باہر ایک بڑا سا اس لکھا ہے اپارٹ کون ہے مجھے اسے اسے کے پاس لاسکے دنیا میں نے کسی کو سیکام علیہب نہیں کرنا پڑا مرے دیلی ترابلنگ ہے اس کے اوپر دیلی مطلقہ جو دوسری گاڑیوں کے اوپر ہیں مجھے�� پریشان نہیں کر سکتا ایسی جیس نہیں ہوئی جو دوسری گاڑیوں کے اوپر ہیں دوسری میکروں کے گاڑیوں تستیر ہیں جلائے ہیں اور یارس وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ لینی چاہیے نہیں آپ نے رکھی بھی 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 ماشاءاللہ بڑی نیٹ ان کلین ہے ایک ہوتا ہے گاڑی نہیں ہونا ایک ہوتا ہے سنبھالنا سنبھالی بھی گاڑی ہے ماشاءاللہ اور وہ بندے تک بھی ہوتا ہے کہ جیسا نفیس بندہ ہو ویسی نفیس گاڑی ہوتے ہو جتنا گندہ بندہ ہوتا ہے پرسنالٹی بائی سی گندی گاڑی رکھتا ہے تو گاڑی نو ڈاوٹ بہت خوبصور ہے بائی بیلٹ آپ کہلنے سے بائی ڈیفالٹ اچھی گاڑی ہے لیکن رکھنے والے تک بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ فیٹ ان فائن ہے ایلسون والوں کا آپ نے ذکر کیا تو ایلسون والا کوئی اگر ہو ابھی میں بسکلی ایلسون ہی چلا رہا ہوں آج کل تو میں یہ چلا کے ایک تو میجر ڈیفرنس پر مجھے لگ رہا ہے میں بھی 1.3 چلا رہا ہوں لیکن وہ 1.3 مینویل ہے یہ آٹومیٹک ایر کے ساتھ آتی ہے تو ایٹیز تو ہو ہی جاتا ہے بندہ آٹومیٹک میں اسپیشلی ٹریفکس میں آپ کو وہ کلچ دوبانے والا بار بار سین نہیں ہوتا تو وہ ون اپ تو اس گاڑی کو ڈیفینیٹ لی جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ریسیل ویلیو کی تو وٹ ڈیو ٹھنک کہ کیا مارکیٹیز کی آفر وغیرہ کوئی ہوئی آپ کو یہ جب میں نے جب لی تھی اس کے بعد مجھے ایک دو بندوں نے آفر دی تھی لیکن میں کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں اس گاڑی کے ساتھ تو میں نے اس کو سیل آؤٹ کرنے کا سوچا نہیں لیکن یہ اپریشیئیٹ ہوئی ہے جی میں نے جب لی تھی تو مجھے یہ 2.6 ملین میں ملی تھی اور اب اس کی جو ویلیو ہے وہ 3.1 ملین کے قریب ہے جب یہ لانج ہوئی تھی مرخاللے ساڑھے انیس میں ہوئی تھی تو اس کے فوراں بعد ایک دم کیمت بڑھ گی تھی ساڑھے اکیس ہوگی تھی گوچ ہوگی تھی ساڑھے اگلے سال تو مزید ہوگی تو میں نے 2020 میں دیسکانٹینی ہوئی تھی 2020 میں یہ دیسکانٹینی ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بھی بیسکلی اپورٹی موڈلز ہیں اس لحاظ سے یہ ان کا جو باڈی پارٹس ہے اس کی سسپنشن ہے it's much different than what we experience in local assembled cars اور صالد چیز ہے ماشاء اللہ صالد چیز ہے اچھا Ali بھائی آپ نے مالیج کا بھی بتا دیا سسپنشن کا بھی بتا دیا آپ کی بھی 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 بیٹھ آئے اور اس کی ترین بٹی مازی ہی کری ہے حالانکہ اتنا زیادہ کنٹراسٹ نہیں ہے اس کی ترین بھائی اور اس کی ڈیش میں بٹی سوبر لگ کری ہے بہت خوبصورت لگری ہے آپ نے کچھ گھے لیے کے بعد افتر مارکیٹ سیزیں کروائے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ابھی بزاید بہت پیاری لگری ہے مجھے نہیں لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اسے دوروشت ہے لیکن کوئی ایڈیشن ایسا نہیں ہے جو ہم نے ایکسٹر کوئی چیز لگائی اس کے ساتھ ٹائروں کارے بھی چینجنگ کیا ہے؟ ٹائرز اس کے جو ہیں وہ چینج کی ہوئے ہیں اچھا اور بس وہ چینج کی ہے باقی اس کے اپنے جینمن وہ ریمز آتے ہیں اور ویل کپس ہوتے وہ ہی اس کے ساتھ انسٹالڈ ہیں اور they are doing good اوکے دو سو کلومیٹر ٹاپ سپیڈ یہ بتا رہی ہے تیرہ سو سیسی جتنی بھی گاڑیاں دیکھتے ہیں تیرہ سو سیسی کٹیگری میں جو آتی ہیں تقریباً دو سو ہی ٹاپ سفیڈ ہوتے ہیں تو آپ نے کتنی ہے کی ایس پی بھی تک میں بیسیکلی جو لوکل ٹریبلنگ میں جو ہے میں ہندرڈ تک اس کو لے کر گیا ہوں اور جب موٹر وے پر جاتا ہوں تو تو میں گو میں گو سکی کٹی تو دو سو ہوں تو روڈ ڈریپ کے ایٹریکشن کی زیاں تو نہیں کرتے ہیں ڈیوٹر وے پاک ہوں شاپ تنہلز میں بھی میں نے اس کو تھوڑا سا کیا کہ کہیں گاڑی سکیٹ کریں باہر بنکلے ایک سیڈنٹ روڑ رکھا ہے ماشاء اللہ اور پروپر فیملی کار ہے جی فیملی ہے ہی ہے ہی 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 ہے اگر اس کا ایک پلس پوائنٹ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا بوٹ بہت سپیشیس ہے میرے بچوں کی چیزیں اور سب چیزیں وہ ہی 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 پیٹن ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس کا بوٹ سپیش ہے وہ کمپاریٹیب لی ایلسوین اور میرے خیال میں وہ یارس سے بھی کافی زیادہ ہے صحیح 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 اچھا علی بھائی ایسے ہی میں ایک رینڈم قوصہ آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کے پاس پاس کس گاڑی کو دیکھتے ہیں آپ جو اس وقت لوکلی اسمبل گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اس کو میچ کرتے ہیں اس کی قوالیٹی کو میرے خیال میں اگر جس فور دے سیک آف آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لئے بات کریں تو ہونڈا سیٹی ہو سکتی ہے یارس ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایک ڈیفرنٹ کار ہے اس کو جب آپ چلاتے ہیں جب آپ اس کی فیل لیتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں سوچنا اس کے بارے میں سوچنا ایلسوٹ کمپلیٹ کار اس کا میچ میرے خیال میں سیٹی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں صحیح اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کیونکہ یہ میں پہلی دفعہ گاڑی چلا رہا ہوں اور اب میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس آپ کو دیتا ہوں کیا میرا ڈرائیونگ ایکسپیرینس کیا ہے علی بھائی کی بات کو آکے کانٹینیو کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنی لیگ میں کانڈ آف اگزیکٹیو کار ہے ٹھیک ہے مطلب اب بار اپاٹ ہے اب بار اباو ہے دوسری ایون ایلسن سے بھی کمپیر کریں تو وہ آپ کو ایک فیل آتی ہے نا کہ اگزیکٹیو اگزیکٹیو فیل آتی ہے کہ کسی بڑی چیز میں بیٹھا ہوں میں حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بی کٹیگری کی گاڑی ہے یہ سی بھی نہیں ہے لیکن still it feels quite quite lengthy اور بڑا مزے کا cabin ہے اس کا سیٹس بہت آف کلاس ہیں اب کمیوں کی بات کریں کافی ساری کمیاں مارڈن ڈی نیج میں اس میں بھی جو ہونی چاہیئے تھی وہ نہیں ہیں لیکن still دوسری گاڑیوں میں بھی یہ چیزیں کہا ہیں جو میں ابھی کہنے رہا ہوں ایک چیز میں اس کی دیکھ لوں یہ اس کا اس میں بھی تیلیسکوپک آپ کو نہیں ملتا تیلیسکوپک آپ کو مومنٹ اس میں اس میں ایجسمنٹ نہیں ملتی سیٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ٹھیک ہے ایجسمنٹ کے ساتھ ایجسمنٹ کے ساتھ اور کون سی گاڑیاں ایجسمنٹ کے ساتھ اس کی تیگری میں وہ اسی جیسی اور یہ علی بھائی آپ نے آپ نے افتر مارکٹ یہ پہلی بھی نرم تھی بہت مزی بہت مزیگی سیٹ ہے یہ ریکلائن کر کے تھوڑا سا دیکھتا ہوں سب پتہ چل رہا ہے بڑی گاڑی میں چل ہو کے بیٹھ کے بندہ اور شیچے انہوں نے تینٹ کروائے میں پیچھے والے تو خود کروائے میں یا آئیت ہے ورنہ جیپنیز گاڑی اس طرح ہوتی ہیں اچھا یہ تو میڈن تھائیلینڈ ہے ان کے بیسے ہی بائی ڈیفالٹ آتے ہیں پیچھے شیچے تینٹ کروائے ہیں تب ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا اندیرہ بھی لگ رہا ہے ہاں ہوگا یہ بھی ڈیڈی نہیں ہے وہ ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن کمپنی کی طرف سے آپ کو ہیلو جن بل بھی اس کے اندر مل رہے ہیں وہ نہیں ہے ڈیڈیس نہیں آتے ڈرائیور کے لیے بیگم صاحبہ کو بھی گھر سے ہی تیار ہو کے آنا پڑے گا اس میں بھی ڈرائیور آپ کو نہیں مل رہا ہے یہاں پہ آپ کو چھوٹی سے ایک کمی نظر آئے گی کہ پارکنگ سینسز اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے لیٹس گاڑیاں جکنی آ رہی ہیں میں ہلسن کی بات کروں گا یارس کے بھی مرخالے بیس ویرینٹس میں وہ نہیں آتے پارکنگ سینسز فرنٹ پہ تو ہوتے ہی نہیں ہے بیک پہ بھی نہیں ہوتے آپ کو ایک چھوٹا ایسا شیشہ یہاں پہ مل جاتا ہے ایک بڑا شیشہ یہاں کی لوجک آپ مجھے بتانا ایک سر لوگ کہتے ہیں کہ چاوی رہ جائے تو ایسے توڑ گئے ہم نکال لیتے ہیں اور یہ ایزی ٹو ریپلیس سستا ہوتا ہے اس ویسے یہ لگایا ہے یہ ایک لوجک ہے تو آپ کی لوجک ہے آپ ضرور بتائیے گا مجھے تو فرنٹ اس کا بہت دیکھیں کتنا مزک ہے اگریسیف قسم کا اس کا فرنٹ ہے اور کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق یہ میکسر ہے مرسیڈیز اور بی ایم ڈیو کا فرنٹ سے بی ایم ڈیو لگے گی بیک سے مرسیڈیز لگے گی آپ کا کیا کہنا ہے آپ بھی ضرور بتائیے گا ہیڈ لائٹس بہت زبردستی کی ہیڈ لائٹس فاغ لیمس آپ کو نیچے مل جاتے ہیں بمپر کے اندر ہی ایک اور ڈراؤ بیک آپ کہہ لیں گے کمی کہہ لیں اس میں کہ اس میں آپ کو ایلائی بھی اس میں آپ کو انہوں نے اوپر بس وہ سوزوکی والی کیا کرتے ہوتے ہیں کوری لگا کے دیتے ہیں آپ کو تو ویل کیپ سے ملیں گی باقی اور ایس ایس نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو ایمبیڈیڈ وہ بھی نہیں ملتے ترن انڈیکیٹرز جو کہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے لیکن اس کے اندر آپ انہیں ملتے ہیں باڈی کلر میں تاک اور فاؤنیشن بلیک کلر میں آ جاتی ہے اور کہہ جی سیٹس اور کشادہ ہیں یہاں سے کیون اگر آپ دیکھیں بہت مزی کی چیز ہے تو یہ ففٹی ففٹی بھی نہیں ہے کہ آپ ڈسین کریں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان بغیر بھی گزارہ فرس کلاس چل سکتا ہے الائی ویلز کے بغیر بھی گزارہ چلتا ہے اب کیچ لگیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الائی ویل ہے کہ نہیں ہے اور پارکنگ سنسر نہیں ہے اس کی جگہ آپ وہ جب لگائیں گے ریویو کیمرہ اچھے والا تو اس کی بھی ایسا اچھ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ہاں میں نے لگایا تھا آلٹو میں لگایا تھا تو اس میں بیٹ نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں بتا سنسر والا بھی کوئی آئے سسٹم کے نہیں آئے ریویو کیمرہ میں اس میں نہیں تھا لیکن آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی لگے نہ پیچھے باقی اوورال ایسا بیوٹیفول ویکل ایسا ایسا اپنی لسٹ میں آئے رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں ڈیل بریکر نہیں ہیں لیکن ڈیل بریکر نہیں ہیں باقی اب میں بات کروں پلسز کی کیا پلسز ہیں ایک تو اس کا آپ انسرومنٹ کلسٹر اگر آپ دیکھیں میٹر مجھے بہت ضرورت لگا اس کا سپیشلی اگر آپ دیکھتے ہیں رائٹ ہند سائیڈ پہ بلکہ یہ رنگ جو ہیں ایک تو آپ کو ملے گا فیول گیج جو کہ یہاں پہ چھوٹا سا میٹر آپ کو ملتا اور پھر درمیان میں 200 کلومیٹر ٹاپ سپیڈ دکھاتا ہوا سپیڈو میٹر ہمیں ملے گا لیفٹ ہند سائیڈ پہ آ جاتا ہے اس کا رپی ایم میٹر اور پھر اس کے ساتھ تیمپریچر گیج بھی آپ کو مل جاتا ہے درمیان میں ملتی ایل سی ڈی جو کہ آپ کو آؤٹر ٹمپریچر بتا رہی ہے گئر پوزیشن انڈکیٹر اس میں آ رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کتنی سپیڈ سے آپ چال رہے ہیں وہ ڈیجیٹل ہی بھی آپ کو بتا دے گا اور آرڈو میٹر اور کلاوک بھی اسی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو انسٹرمنٹل کلسٹر جو ہے اس کا بہت زبرز ہے ویسے سوزوکی نے سٹیلنگ یہی رکھی بھی ہوتی ہے اکثر ان کا حیابوسہ بھی دیکھیں کچھ اسی قسم کی آپ کو اس کا میٹر بھی لگے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو انڈروائیڈ میرا خالی نہیں مل رہا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں انڈروائیڈ ہوتا تو ایون بیٹر ہو جاتا بٹ ٹیکنالوجی ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ آپ کو سٹیرنگ ویل نہیں مل رہا ہوتا تو ایون بیٹر ہو جاتا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سٹوری سپیسز کمال کی ہیں اور کور دیکھیں کتنا آؤ کلاس کیا ہوا ہے and it is still working still working اس لئے کہہ رہا ہوں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں clumsy ہوتی ہیں lose ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں but not this one درمیان میں آپ کو وہ پیچھے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا ایک ادر چارجنگ سپیس مل جائے گی پھر دو کپ ہولڈر یہیں پہ آپ کو مل جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوٹی سے سٹوری سپیس نیچے بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ آ گیا آپ کا گیر شیف لیور اور اس میں ٹریپٹونک نہیں ہے اسے آپ کمی کہہ لیں یا جو بھی مرضی کہہیں برحال یہ سادہ آپ آؤٹو اس کو سمن سکتے ہیں اب پھر بات عجیب سی ہو جائے گی لیکن یہ بھی مینویل ہے ساری گاڑیوں میں تقریباً مینویل ہی آ رہی ہے سوئیس پہ اس کچھ یہاں پہ بھی ملتی ہے یہ ایکسٹینڈبل نہیں ہے ڈیش کافی وسیع و عریض ہے اور میرا فیوریٹ چیز ہے کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ویسے گاڑیاں جن کے بڑے وسیع قسم کے ڈیش ہوتے ہیں تو اس کا بھی نو ایکسپشن یہاں پہ کافی مال و دولت رکھا ہے ہم لوگوں نے اور آپ علی بھائی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لگ روم آپ ملازہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہے اور دروازوں کی طرف دیکھیں تو دروازوں میں آپ کو یہاں پہ لکس وغیرہ وینڈوز لکس مل جائیں گے پھر آپ الیکٹرونکلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سائیڈ میریرز کو اور صرف ڈرائیور سائیڈ جو ہے وہ آٹو ہے باقی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پاور تو ملتی ہیں ہم ہم پالیٹتے ہیں پیچھے ہوڈایا کیسے ہاں الحمدللہ طب مجھے یہ بتھائیں ہم بہت بیٹھا ہوں ریکس پیس بہت آیا یہ سے بیٹھا ہے یہ سےٹ بیٹھے살 کچھ بھی کافی یہ پلر سے پہلے پلر سے پہلے سٹیں گوبی آپ آپ بہت بیٹھے ہیں آپ کی ٹھیک ہے یہ ہم سب سے لمدے میں رکھا لے لیکن تجھ تو نہیں ہو رہے گا اب بیک پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بندے بندے بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں آم ریس تھی اس کے اندر ہے اس سے ڈاؤن کسی ہے اچھا بنیادی طور پہ اس کے ساتھ کا فلڈر آتے ہیں یہاں پہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے وہ پوشش کروائی تھی تو انہوں نے اتنی تکلیف اب کون کرے انہوں نے اوپر ہی کور کر دیا انہوں نے کہا کون اس کی وہ بناے گا سائز بنا کے تو کٹنگ کرے گا چھت ایوری سنگل ٹھیک ہے جو آپ کو سلوپ سا نظر آ رہا ہے ہمپ سا یہ بھی ایک الگی لک دے رہا آپ کو اور پریمیم پریمیم لک آتی ہے گاڑی کی اوورال میرا ریویو یہ ہے اس گاڑی کے بارے میں کہ it is a must have vehicle لیکن سوزوکی کی بدقسمتی کہیں کہ کیا میری پہلی گاڑی سوزوکی ہی تھی پاکستان میں مرگلہ تھی and i was very happy with that car but اس کی بھی sad story ہے کہ وہ بھی discontinued کافی عرصہ پہلے ہو چکی بھی already تو لیکن still it is going strong اس کی resale بھی اچھی ہے اور سارا کچھ اور کم قیمت میں وہ بڑی اچھی گاڑی ہے سیم کیس اس گاڑی کے ساتھ ہے کہ وہ جیسا علی بھائی نے کہا صرف s کا فرق ہے ادروائز ٹیورٹا یا h ہونڈا لکھا ہوتا ہو اس کے آگے تو کم از کم 10 سے 50 لاکھ روپے زیادہ قیمت ہونی تھی اس کی ٹھیک ہے تو وہ s پریونٹ کر دیتا ہے لوگوں کو وہ تھوڑی سی ہرڈل ہے پیار نئی سوزوکی کی سیاست بیچے گا کون ایک یہ اپنی کمفرٹ کو قربان کر دیتے ہیں ہم resale کے نام پہ تو اگر تو آپ کی ذہن میں resale والا سین نہیں ہے تو یہ perfect car ہو سکتی ہے آپ کے لیے بی اٹ city بی اٹ یارس یا آپ لینے ایلسون کو مجھے ایلسون سے بڑی کشادہ لگی یہ گاڑی اور کافی مزے کا یہ سامنے اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ اسے update کر لیتے ہیں android کروا لیتے ہیں تو پھر تو perfect ایک چیز میں یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کا rear view camera یہ بھی update کرنا پڑے گا تو وہ جب آپ کروائیں گے android پچیس ہزار روپے میں تقریبا ہو جاتا ہے آپ کو بہترین قسم کا android screen بھی لگ جائے گی اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ rear view camera اور ابھی wide angle والا بہترین مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی 100% پاس ہے جی اور جیسا کہ ابھی اس کی market چل رہی ہے پچیس سے تیس لاکھ کے درمیان یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی لیکن علی بھائی سے پھوچھنا ہے علی بھائی کچھ سین تو نہیں ہے بہتنے کا آپ کا نہیں فیلحال تو کوئی بھی نہیں ہے تو بس علی بھائی کی طرف سے تو نہیں ہے برحال market اس کی یہ چل رہی ہے اگر آپ کو کہیں سے اس condition میں ملے گی آنکھیں بن کر کے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو لینے بیچنے کا شوق نہیں ہے گاڑیاں اور فیملی کے لیے ایک صالیڈ گاڑی چاہیے ریلائیبل گاڑی چاہیے this can be an option for you اور اس کو ایڈ ضرور کیجئے گا اپنی list میں کہ یار ایک دفعہ دیکھ لوں اس گاڑی کو چلا کے چیک کر لوں پھر آپ بے شک اپنا ذہن بنایے گا ac کی performance ابھی one pay ac لیکن it is doing a fantastic job بہر آگ برس رہی ہے اور اندر ہم چھے لوگ کے بیٹھے ہیں so guys یہ تھا آج کا review علی بھائی thank you so very much آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور he is a very busy guy دو تین دن سے ہماری coordination چل رہی تھی تو آج موقع مل گیا بلا کر اور ہم نے موقع پر چوکا لگا دیا ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی چیز رہ کے ہی ہو جو ہم بیان نہیں کرسکے اگر آپ بھی سیاست چلا رہے ہیں یا ایکسپیرینس ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ اپنا بہت سارا خواہ لکھے گا کار میٹ ٹھیکے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو make sure you do it تاکہ کسی قسم کی انٹرسٹن ویڈیوز دیکھنے سے آپ محروم نہ رہ جائیں اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی